میرا بیٹا عالم بن جائے گا کہتا ہے سیئے صاحب دو مہینے پہلے حاصل ہوا میرے باپ کا انتقال ہو گیا آج یہ امامہ بند رہا ہے تو مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ میرا باپ نے یہ سب ہے آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے دوسرے ملکوں میں بھی تقریریں کی ہیں اللہ کا شکر ہے کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا میں کہاں کہاں سے تقریر کرتا ہوں لوگ تعریف کرتے ہیں ان کی اپنی محبت ہے میں تو اس لائق نہیں مگر ایک بات آپ سے عرض کروں اللہ اکبر بہت لوگ تعریف کرتے ہیں مگر سوچتا ہوں یار اگر ایک اب میرے والد صاحب اگر ایک میری تقریر سن لیتے تو وہ جو ان کی سننے سے بات ہوتی وہ زمانے کے سننے سے بات نہیں ہوتی یہ وہ فیلنگ ہے آرام سے آپ کے سمجھ آرہی ہیں میری باتیں آرہی ہیں اگر کہیں تو ختم کر دوں کہیں تو تھوڑی دیر اور بولوں اگر آپ پہ گران گزر رہی ہو تو بتا دو مجھے تو جو ہے سن لیں میں آپ کو آپ کسے ملاقات ہو گئی تو سن لیجئے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں دیکھیں کبھی یاد کیا کریں حضور کو امی عائشہ کہتی ہے میں نے اہد والے دن پوچھا محبوب آج کا دن بڑا سخت دن ہے معلوم ہے اہد کا دن کیسا تھا آرام سے دین مل گیا نا ہمیں ہمیں کیا فکر ہے بھئی اہد کے دن میں یہ ہوا تھا صحابہ اکرام کی انگلیاں کاٹ کے ناک کاٹ کے کان کاٹ کے ظالموں نے اپنے گلے میں ہار بنا کے ڈالا تھا حضور اپنے ایک ایک غلام کے پاس جاتے تھے آواز ایک ایک غلام کے پاس جاتے تھے اور جب حضور بھئی دیکھو خموش ہو جاؤ جو بول رہے ہیں لوگ خموش ہو جائے مہربانی کر کے ورنہ ختم کر لوں گا تقلیب بے وجہ میں سمجھ نہیں آئے گی آپ سے نہیں کہا رہا ہوں جو بول رہے ہیں ان سے ہی کہا رہا ہوں خموش ہی سنو مجھے آپ کی داد نہیں چاہیے کوئی سبحان اللہ مت کہیے آپ آرام سے بعد میں کہیے گا سن لیں مثلا آرام سے تو امی آجشہ کہتی ہے میں نے پوچھا حضور یہ دن سخت ہے تو اہت میں لاش پڑیئے صحابہ کی حضور دیکھ رہے ہیں کسی کی ناک کاٹی گئی اور حضور کے خود کے سرکار کے وہ کڑی لوئے کی یہاں داخل ہوئی ہے اللہ اکبر میرے ماباب قربان ہو جائے سیدہ فاطمہ کو پتا چلا دوڑتی بھی گئی میرے اببا میرے اببا اور پھر راک کو جلا خجور کی ایک چٹائی کو جلایا اس کی راک کو حضور کے چہرے مبارک پہ لگایا حضور کا وہ زخم ٹھیک ہوا ہلکا سا حضور کھڑے ہوئے پھر غلاموں کو دیکھنے لگے دیکھتے دیکھتے جب ایک لاش پر پہنچے نا ایک جسم پر تو حضور رونے لگے زور سے روئے وہ کون تھا وہ پیارے چچا تھے حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ معلوم ہے ان کا کلیجہ چابہ تھا ان کے چہرے کے ساتھ بتتمیزی کی تھی اور آج یہ وہ دور ہے حضور کا کہ سرکار پر کپڑے نہیں ہیں کہ اپنے چچا کو کفن دے دیں کپڑا نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں جو کفن دے دیں ایک دن حضور آپ نے تو بہت ہمیں تو بہت اللہ نے رزق دیا ہے حضور کے صدقے سے ایک دن سیابہ نے دیکھا نا حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں حیرت ہو گئی حضور کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتی نہیں دیکھا آج حضور بیٹھ کے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں کیسے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں سیابہ آگے گئے کہہ لگے محبوب میرے آقا ماں باپ قربان ہو جائے ہیں حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں فرمایا لگے ہاں کہا کیوں فرمایا لگے آج میں نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا ہے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے ہم یہ آجشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا حضور اس دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے فرمایا لگے ہاں تائف کا دن گزرا ہے میرے تایا تھے حکیم سید احمد علی شرمت اللہ میں جب ان کے پاس پڑھتا تھا بچپن میں تو مجھ سے کہتے تھے بیٹے تائف کو کبھی مت بھولنا تائف کو نہ بھولنا آپ کو بتاؤں نوجوانوں تائف کیا ہے حضور مکہ سے تائف میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے حضور نے دعوت دی لوگوں کو تو وہ ظالم آپ پر سخت رویہ اختیار کرنے لگے حضور کے پیچھے بدتمیزی کرنے لگے حضور کے پیچھے بدتمیز لڑکے لگا دئیے حضور نے کہا تم نہیں مانتے مد مانو میں چلا جاتا ہوں وہ نہیں مانے انہوں نے حضور کی طرف بچوں نے لڑکوں نے بدتمیزوں نے پتھر ماننے شروع کیے حضور زید جب تک برداشت کر سکتے تھے کہ یہ پتھر اور جب وہ لہو لہان ہو گئے ایک طرف گر گئے تو پھر پتھر حضور کی طرف آئے موٹے موٹے پتھر حضور کے جسم پر پتھر لگتے ہیں حضور بیٹھ جاتے ہیں تو ظالم اٹھا کے مارتے ہیں اور پتھر اتنے مارے کہ حضور کی جوتیاں مبارک اچھا مجھے بتاؤ وہ پتھر کو تیر تھوڑی تھے جو لگ گئے تو خون نکل گیا نہیں نہیں اتنے پتھر لگے سوچو غور کرو اتنے پتھر لگے حضور کی پن لیا پھٹ گئیں اللہ اکبر ہم نے کیا دیکھا ہے ہمیں کچھ یاد ہے کچھ پتہ ہے ہمیں حضور کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم میں اپنے باپ کا درد بیان کروں گا نہ بھی میں رونے لگوں گا سوچو تو یار جبرائیل امین آتے ہیں حضور سرکار ایک پیر اٹھاتے ہیں نہ دوسرے پہ مارتے ہیں ظالم جبرائیل آکے کہتے ہیں حضور اللہ فرماتا اگر کہیں تو پہاڑوں کے نیچے صرف دبا دیں طائف کو فرماتا ہے کہ نہیں یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی اور آج حضور کیا فرما رہے ہیں طائف دیکھا مگر اب حضور کے وہ دن ہے کہ مسجد پوری بھر رہی ہے صحابہ اکرام سے ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حضور کیا فرما رہے ہیں مالو ہے حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کہہ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج میری ماں ہوتی آمنہ تو وہ دیکھتی کیا رنگ ہے اس کے بیٹے کے فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا نا اور میری ماں آمنہ آواز دیتی محمد فرماتے ہیں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں اور جب حضور جا رہے ہیں اٹھنی پر بیٹھے ہیں چلتے چلتے حضور کی آنکھوں کو دیکھا اتنی بھیگی ہوئی ہیں رو رہے سسک کے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے آج کی روتے ہیں فرماتے ہیں اوہ جابر میں یہ سوچ رہا ہوں میری ماں آمنہ ہوتی میرا باپ عبداللہ ہوتا تو آج اپنے بیٹے کا رنگ دیکھ لیتا میلاد النبی منہ نے آئے ہیں آج اگر پوری دنیا کی دولتیں خرج کر دو پھر بھی میرے نبی تب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک اپنی ماں کو نہ منا لوگے میلاد بعد میں منانا جو تم سے ناراض ہے انہیں مناؤ آپس میں محبت کرو میلاد کا مطلب ہے حضور نے جوڑا تھا توڑا نہیں تھا آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی کو کوئی ذرا سا کچھ کہہ دے نا تو اس کی جان لے لوگے اس پہ ہاتھ لگا دے تو اس کی جان لے لوگے حضور کی بیٹی زیند جب ہجرت کر کے جا رہی تھی ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا اوپر سے نیچے کو تشریف لے آئیں نیچے کو گر گئیں اور ان کے شکم میں بچہ تھا جب نیچے گری تو بیٹچے کا انتقال ہو گیا جب مدینہ پہنچی تو بلکل انتقال کا اتنی کمزور ہو گئی حضور نے دیکھا میرے آقا کریم سیدہ زیند کے قریب آئے رونے لگے بیٹی والد آپ نہیں ہوں میں نہیں ہوں میرے بہنیں نہیں ہیں حضور کی بیٹی کو پر ہم سب کی بیٹیاں قربان ہو جائے یار حضور کی بیٹی ہے میرے آقا کی بیٹی ہے لوگوں نفرتیں ختم کرو آپ اس میں محبتیں بڑھاؤ بھائی بھائی سے نہیں بولتا تم قوموں میں بٹ گئے تم قبیلوں بٹ گئے تم نے حضور سے کونسی محبت کی ہے تم مجھے بتاؤ تو ایک دن تم بعد میں اپنی زندگیوں کو ہم نے آپس میں اتنا دل دل میں درد پر ہمارے اتنی اتنے بغض حسد ہے کہ آپس میں سلام دعا نہیں کرتے حضور نے فرمایا مومن تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا مگر ہم تین تین سال سے ناراض ہیں چار چال سال سے ناراض ہیں حالانکہ موت کا کوئی بروسہ نہیں ہو دیکھو حضور کو حضور کی بیٹی کی تکلیف حضور رو رہے ہیں سیابا نیرس کی حضور کیوں روتے ہیں فرماتے ہیں اس وجہ سے روتا ہوں کہ مجھ سے اپنی زینب کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی مگر آج تو پیچھے فوج چل رہی تھی تو سمام لوگ کاپنے لگے کاپ کے کہتے تھے اب خیر نہیں ہیں مگر میرے نبی نے زور سے فرمایا بدلہ کسی سے نہیں لوں گا جو بھی آئے گا اسے ماف کر دوں گا میں ماف کرنے آیا ہوں سیابا عز کرتے ہیں حضور یہ تلوار چلانے والے یہ آپ کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کے سیابا کے کھالوں کو کھیچا ہے انہوں نے ناخونوں کو کھیچا ہے انہوں نے بلال کے سینے پر پتھر رکھیں یہ وہی لوگ ہیں فرمایا نہیں میں ماف کرنے آیا ہوں ایک آدمی مو ڈھک کے آ گیا کہہ لگا آپ سب کو ماف کر دیں گے فرمایا ہاں کر دوں گا کہ آپ اسے ماف کریں گے جس نے آپ کی بیٹی کو گرایا تھا جس نے نیزہ مارا تھا آپ کی بیٹی کے اسے ماف کریں گے حضور نے رو کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں جب تُو آیا تھا میں نے تجھے بھی پہچان لیا تھا کہ تُو وہی ہے جس نے میری بیٹی پہ حملہ کیا تھا مگر سن اگر تُو بھی کلمہ پڑھ لے گا میں محمد تجھے بھی ماف کرنے کے لیے تیار ہوں یار ذرا غور تو کرا پوری کائنات میں کوئی لاکہ تو دکھاؤ میرے نبی کی عادت کی طرح کائنات میں ڈھونتے ڈھونتے ٹھک جاؤ گے اللہ اکبر اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی کوئی ہے ایسا یار سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپس میں بات نہیں کرتے یار میلا دو نبی بات میں منانا پہلے روٹھی بھی ماں کو منان لو پہلے باپ کی محبت تو کر لو یار تمہارا باپ تم سے بات کرنے کو ترستا ہے کبھی اس سے بات تو کر لیا کرو یہ ماں باپ کے اوپر بیان کروں گا اور پھر میری تقریر بہت آرام سے سنو ماں کبھی ماں کے بارے میں غور کیا ماں کسے کہتے ہیں حضور کا میلا میں نے پچھلی سال بمبئی میں تقریر کی تھی گیارہ تاریخ کو اللہ کا شکر ہے بہت جاتا ہوں سرکار باؤدین کی بارگاہ میں ان کا کروں گا ہے